سیاست کے ایوانوں میں نوک جھوک اور ہنگامہ رائی معمول کی بات ہے لیکن یہی ایک تلافات جب سوشل میڈیا تک پہنچتے ہیں تو اکثر اوقات توفانیں بتمیزی میں بدل جاتی ہیں خواتین سیاستدانوں سے متعلق تو ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ کچھ تفسریں تندو تیز ہوتے ہیں تو اکثر غیر اکلا کی ایک تنظیم کی ریسرچ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مریم نواز کو سب سے زیادہ آن لائن حرائسمنٹ کا سامنا رہا پی ٹی آئی کے منحرف رہنوما آئیشہ گلالائی بھی اسی فہرست میں آتی ہیں جب خواتین بات کرتی ہیں تو یا تو ان کی بات کو غلط طریقے سے لیا جاتا ہے اور لوگ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں برڈس ایگری کرتے کرتے وہ ابیوس پہ اتر آتا ہے اس طرح کی جو نفرت انگیز باتیں ہیں وہ جب آگے سے آگے جاتی ہیں جب لوگ آپس میں انگیج کرتے ہیں تو وہ پھر تھریٹس کی بھی شکل اختیار کر جاتا ہے خواتین سیاستدانوں کی ٹویٹس پر انچاس فیصد کومنٹس سیاسی انتقام پر مبنی ہوتے ہیں پچھس فیصد سارفین جنسی تفریق کا تانہ دیتے ہیں تئیس فیصد افراد گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں تین فیصد تفسروں میں خواتین سیاستدانوں کو نسلی تاثب اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین سیاستدانوں پر ہونے والے یہ لفظی حملے کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں بلکہ صرف اور صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں ابھی ٹی وی پروگرام کر کے آپ اٹھتے نہیں ہیں آپ کے ٹوٹر ہینڈل کے اوپر آپ کے میسیجز کے اوپر واتس ایپ کے اوپر گھٹیا قسم کی کومنٹس گندی فہش قسم کی جو ہے وہ لینگویج اور وہ کر کے حراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دو ہزار سولہ میں پاس ہونے والے سائبر کرائم بل کے مطابق جنسی حراسہ کرنے کی سزا دو سے سات سال قید ہے لیکن قواتین سیاسی رہنما اس کے شکایت ہی نہیں کرتی جس طرح عمل درامت ہونا چاہیے اس کو اچھے سے فورس انفورس ہونے کے ساتھ جو اس میں انوال وہ اس کو سزا ملے تاکہ اس کو بکتے گا تو کچھ ہوگا ورنہ ہوائی کلے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا سوشل میڈیا پر لوگوں کا طرز عمل دراصل ہمارے سماجی روئیوں کی ایک جھلک دکھاتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے سائبر کرائم کے اداروں کی کاروائی کے ساتھ ساتھ ہر ستا پر لوگوں کے اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ تیمین احمد سوال اہور